خود پسندی کہ اپنے کسی کمال مثلا علم ہے حسن و جمال ہے دولت ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی صلاحیت ہے اس کی نسبت اس کو اپنی طرف منصوب کرنا اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے گی اس کا حسن و جمال اس کا علم اس کی صلاحیتیں اس کا مال و دولت یہ اس سے چھن جائے گا اس بات کا اس کو خوف نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف وہ اس کی نسبت نہیں کرتا یعنی منعیم حقیقی جو حقیقتا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے کہ جس نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی طرف وہ نسبت کرنا بھول جاتا ہے اور اپنی ذات کی طرف نسبت کرتا ہے کہ یہ کمال میرا ہے اور اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ یہ چیز مجھ سے چھن جائے گی تو اس کو خود پسندی کہا جاتا ہے یہ ہے خود پسندی کی تاریخ جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی پھر اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ تعالی اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ بنیادی اعتبار سے یہاں پہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر لینا کہ یہ میرا کمال ہے میں نے ایسا کیا مجھے میرے پاس علم تھا تو میں نے یہ منصب حاصل کر لیا میرے اندر صلاحیت تھی تو میں اس عہدے پر پہنچ گیا میں نے یہ کام کر لیا میں حسین و جمیل ہوں میرے اندر حسن و جمال ہے تو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ تمام کے تمام کمال یہ اپنی ذات کی طرف منصوب کر رہا ہے اور اس کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ ابھی یا کب اس کا یہ منصب اس سے چھن جاتا ہے اس کی نعمت اس سے چھن جاتی ہے اگر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں مثلاً اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہے مجھے صلاحیت دی ہے مجھے علم دیا ہے لیکن اس کی نسبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف کہ یہ چیزیں مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں اب اللہ تبارک و تعالی کی نعمت سمجھ کے وہ اس پر خوش ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے اس کو خود پسندی نہیں کہا جائے گا اسی طرح اگر وہ اس کے زوال کا خوف رکھتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں کہیں مجھے چھین نہ جائیں تو پھر بھی اس کو خود پسندی نہیں کہا جاتا تو خود پسندی میں یہ ضروری ہے کہ اس چیز کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرے اور اس کے زائل ہونے کا چھین جانے کا خوف اس کے اندر نہ ہو اگر اس کا اندر خوف موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود پسندی کے اندر مبتلا نہیں ہے ہاں یہ الگ چیز ہے کہ نسبت اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی کی طرف کر رہا ہے لیکن پھر بھی اتراتا ہے یعنی یوں نہیں کہ نعمت جو اللہ کی نعمت ہے اللہ نے انعام کیا اس بنیاد پر خوش ہو رہا ہے بلکہ ویسے ہی خوش ہو رہا ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کی بطور نعمت ہونے کے وہ خوش نہیں ہوتا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے اگرچہ اجبو خود پسندی اس کو نہیں کہا جائے گا لیکن یہ اچھا نہیں ہے قرآن و حدیث میں اب یہ تو آپ نے تعریف رشانت فرمائے کہ خود پسندی اس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں وعیدیں کیونکہ اب یہ مضموم صفت ہے اچھی چیز نہیں ہے تو اس کے بارے میں ظاہر کوئی وعید بھی ہوگی کوئی اس کی مضمت بیان کی گئی ہوگی تو وہ کیا ہے جی بالکل قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ و نجم میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے جو تمہیں اس وقت سے جانتی ہے جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے یعنی حضرت آدم علیہ نبیینہ وہ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان کے ذریعے دیگر انسان پیدا ہوتے گئے تو اللہ تبارک و تعالی یہ جانتا ہے اس وقت بھی تمہاری حالت کو جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھے تو فلا تزکو انفسکم اپنے آپ کو ستھرا قرار نہ دو اپنی تعریف نہ کرو ہوا اعلم بی منتقا اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی کون پرہزگار ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خود پسندی سے منع فرمایا ہے علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے مثلا سیدنا ابن جریج رحمت اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائی میں نے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے یہ کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے نسبت اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف کرو یہ ارشاد فرمایا کہ فلا تزکو انفسکم اپنے آپ کو ستھرا قرار نہ دو کہ میں ویسا میں ویسا اس طرح لوگ جو کہتے ہیں کہ میں تو وہ ہوں میں تو یہ ہوں میں فلاہ ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری موجودہ حالت کو تو جانتا ہے وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تمہارا کیا حالت تھی اس وقت تو تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی کسی طرح کا کوئی ایسا حسن و جمال نہیں تھا تمہارے اندر جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے اس وقت جو تمہاری پرورش ہو رہی تھی وہ ماں کے خون کے ذریعے ہو رہی تھی جو خون آتا ہے وہ تمہارے جسم کے اندر جا رہا تھا تو اس وقت کی حالت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جانتا ہے کہ اس وقت تم کیا تھے اب تم بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچے ہو تو یہ پہنچانے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے تمہاری ذات نہیں ہے لہذا اپنے آپ کو ستھرا قرار نہ دو اپنے آپ کو بڑھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو قارون کا واقعہ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے جس میں اس کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا تھا وہ دھستا گیا تو اس سے پہلے اس کی یہی بات بیان کی گئی کہ جب یہ اپنی قوم کے درمیان نکلا تو جو لوگ تھے سمجھدار قسم کے تو انہوں نے اس سے یہی کہا کہ لا تفرح اکڑتا نہ پھر اتراتا نہ پھر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اس نے خود پسندی کا اظہار کیا اس نے یہ کہا کہ یہ جتنا کچھ مجھے ملا ہوا ہے یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہوا ہے میرے پاس علم ہے جس کی بنیاد پر میں یہ سونا تیار کرتا ہوں اور اتنا مال میں بنا لیتا ہوں تو یہ جو کچھ ملا ہوا ہے وہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہوا ہے تو اس نے نعمت کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف نہیں کی کہ اللہ نے مجھے اگر مال کو بطور نعمت اطاع فرمائے تو نعمت اطاع فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کرنی چاہیئی تھی لیکن اس نے نہیں کی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گناہوں میں بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر دھسا دیا گیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی دلانے والی حدیث پاک ہے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ گناہوں پر نادیم ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو لیکن مجھے تم پر گناہ سے بھی بڑے جرم کا خوف ہے تو عرض کی گئی وہ کیا ہے فرمایا کہ وہ گناہ جو ہے عجب یعنی خود پسندی ہے تو اس فرمان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے گناہ کو تینا کہ بندہ نے گناہ کیا مثال کے طور پر کسی کا دل دکھا دیا یا کسی کا کوئی مال لے لیا چھپکے یا کسی سے جھوٹ بولا کسی کی غیبت کی اس کو پتا چلے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا لیکن مجھے نعمت ملی ہوئی ہے میں بہت اچھا بولتا ہوں شکل و صورت بہت اچھی ملی ہوئی ہے بڑی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں میں اس پر اترا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں تو باز وقت تو مجھے پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں کس جرم کے اندر مبتلا ہوں میں کیا کر رہا ہوں رب تبارک و تعالی کی نعمت کو اس کی ذات کو بھولا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں وہ مجھ پر کر رہا ہے تو یہ گناہ سے بڑھ کر اس طرح یہ جرم ہو جائے گا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلے گا اور میں اس برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہوا چلا جاؤں گا تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بظاہر ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے لیکن اس گناہ سے بڑھ کر یہ جرم ہے کہ جس کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح اور احادیث تیبہ بھی موجود ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں اشارت فرمایا کہ وَذَرُوْ ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ کہ جو باطنی جو گناہ ظاہر ہیں اور باطن ہیں ان تمام کو چھوڑ دو تو یہ باطنی گناہ ہے باطنی مرض ہے محلقات میں سے ہے یعنی حلاق کر دینے والا ہے لہذا اس سے بچنا انتہائی